گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمیلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو اپنے ساتھ والے سے کہیں وہ جی ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے یہی حصیت کا ملکزی پیغام ہے اور یہی اسٹر کا پیغام ہے کہ وہ جی ہوتا ہے کہ وہ جی ہوتا ہے پہلے کرنکیوں اس کا پندر وقت سکافی پیسنگز ہیں جو آدم پڑھیں گے سو آج بیسیکلی یہ پیغام میں ایک ستڈی ہے سو آپ ضرور قورت سے سنیں اور اگر آپ کچھ سے نوٹس بھی دے سکتے ہیں تو آپ دو نوٹس دیں آج برکتیوی کی جو بروڈکاست ہے اس میں جو میرا ایسٹر کا پیغام تب سن سکتے ہیں اور صبح 8 بجے میں اس کو بروڈکاست دیا اور دو تین دفعہ وہ تبارہ ریپیٹ کے حصوصے دے سکتے ہیں غالباً ہم انہیں تین بجے کے ساتھ ٹائم دیا تھا اس جمعیرات کو ہم نے جو آرفن ہاؤس کے لیے بچوں کے لیے جنہیں جمع کی تو گریز جیرز کی طرف سے ہم وہاں پر اس آرفن ہاؤس میں گئے اور ہم نے وہاں پر ڈسٹیوٹ کی ہیں تمام بچوں کو کپڑوں کے دو دو نئی جو سیٹ ہیں ہم نے گرید کے دیئے انہوں نے ایک چوڑے کی بچویسٹ کی دیئے ہم نے دو دو کپڑے ہم کو لے کے دیئے ہیں دو دو سیٹ دے کے دیئے ہیں تاکہ وہ گوڈ فائیڈے کو بھی انجائے کریں آپ لویسٹر کو بھی انجائے آلیلویہ آلیلویہ ساکر پر آبی بکر نہیں آیا ان کو جوتیوں کی شعب پر لے گئے اور وہاں سے سب بچوں کو جو جوتیوں پسند تھی ان کی پسند کے مدابے ہم نے وہ ان کو جوتیوں پر دیئے ہیں تاکہ گریس چرچ کی طرف سے وہ جو سیمنٹین آرفن چھلٹن ہے سالہ پرگرش قوم میں وہ آپ کے وسیلت سے خدا کی برکت پر آسیت ہے آمین پہلا کرنٹیوں پندرہ مباب پیس تیاری سے دیکھ کر آکھنیا پیس تیاری سے آکھنیا چنانچہ میں نے سب سے پہنگے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتابِ مقدس کے مدابے ہمارے گناہوں کے لئے بھوا اور دفع ہو اور تیس کے دن کتابِ مقدس کے مدابے جیو دی اور پیفہ کو اس کے بعد بارہ کو دکھائی دی پھر پاکسوں سے زیادہ بھائیوں کو تیل ساتھ دکھائی دی جن میں سے اکثر اکثر پہنچون ہے اور پاس سوڑ ہے پھر یاکوب کو دہائی دی پھر سب رسولوں کو اور سب سے پیچھے مجھ کو جو بویا دودھے کتابی دائم کھائی دی آمین آمین خدا من کے کلام کا پڑھا اور سنا جاناں ہم سب گری بھائی سے بڑھتے سب گئے آمین 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 خدا اللہ اسمانی باہ بخش دے کہ آج تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے جیوٹے کی قدرت کو اور سچائیوں کو ہم ایک پر پھر سے کہرے طور پر سمجھ سکیں اپنی زنیوں میں اسے افیشیس بنا سکیں اور تیرے جیوٹی قدرت بڑے زور کے ساتھ ہماری زنیوں میں اپنا کام کرتی رہے خدا یسو مسیح کے نام آمین آمین اس پیسج میں پولوز تصور جہاں پہ بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن انسٹرک کے تعلق سے جو ایک مین بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے جو لینگویج پولوز تصور اسمان کرتے ہیں اور جو ایمپسیز وہ دیتے ہیں وہ اس بات پر ہے کتاب مقدس کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق کیا دنگویج کتاب مقدس کے مطابق یعنی وہ اپنی ساری تعلیم کو مقاسبے کو تجربے کو کس پہ بیز کرنا چاہتے ہیں کتاب مقدس کے مطابق ہمارا ایمان کس کے مطابق ہے کتاب مقدس کے مطابق یسو کا ملنا کتاب مقدس کے مطابق یسو کا جی اٹھنا کتاب مقدس کے مطابق اور جب ہم یہ کہتے ہیں کتاب مقدس کے مطابق کتاب مقدس کا مطابق ہے Old Testament Prophecies پرانے ایدنامے کی نبوتوں کے مطابق ہے اور یسو مسیح کی نبوتوں کے مطابق اس کا مطابق ہے کتاب مقدس کے سو اس پیسج میں جو دو باتیں ہم جس پہ غور کرتی ہوں یہ ہے جی اٹھا جوتی آیت میں جی اٹھا سب کے جی اٹھا جی اٹھا یعنی یہ پالوس یہ کہہ رہی ہے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا جی اٹھا اور سیکنڈ جی جس پہ وہ ایمپسائز کرنے ہوئی ہے دکھائی دی جی اٹھا اور دکھائی دیا جی اٹھا اور دکھائی دیا اس کا مطلب ہے جی اٹھنے کے بعد غائب نہیں ہو گیا جی اٹھنے کے بعد غائب نہیں ہو گیا منکہ دکھائی دیا دکھائی دیا اور وہ آگے منسل کرتے ہیں کن کن کو دکھائی دیا جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں جن میں سے اب تک اکثر یعنی زیادہ لوگ موجود بھی ہیں جن کو وہ دکھائی دیا سو پالو سے کہہ رہے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ دکھائی دیا ہے تو جن لوگوں کو وہ چالیس دن تک دکھائی دیتا رہا ان میں سے اکثر زیادہ تک موجود اکثر موجود اور بعض سو گئے ہیں چانتے ہیں ان میں سے سو گئے ہیں لیکن اکثر موجود ہیں یعنی پال یہ کہہ رہی ہیں اگر میری بات میں یقین نہیں ہے جن کو وہ دکھائی دیا ہے آپ ان سے بھی جا کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ انہوں نے زندہ یسو کو دیکھے سو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے یہ سوپسی کتنے لوگ کو دکھائی دیا تو اب کیا جواب دیں گے جی بہت سارے لوگ اور ایک وقت میں پانسو لوگ کو بھی دکھائی دیا سو اس کا جو ایک اگزیکٹ جواب ہے ہوئی ہے کی بہت سین بائی ٹویل گروپس او پیپ ٹویل گروپس او پیپ مریم مغدلینی سے لیکھے اور پانسو لوگوں کے گروپ تک ان بٹوین چارلیس لگوں میں کتنے لوگوں نے خدا کو دیکھا زندہ یسو کو دیکھا بارہ گروپس ٹویل گروپس او پیپ سین دا ریدورکٹی جیس انہوں نے صرف رویاں میں نہیں دیکھا یا صرف آپ نے سامنے نہیں دیکھا بلکہ ان سے باتشیت کی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا اور ان کے ساتھ وقت گزارا سو دے سو دا ریل ریدورکٹی جیس آمین دو باتیں میں کہنا چاہوں گا ریدورکٹی کی تعلق سے مسیح کے اور وہ یہ ہیں ریدورکٹی جی اتنا مسیح کا جی اتنا مسیح دا ہارٹ ہے مرکز اگر آپ اس کو مسیح پہ سے نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں رہتی آلیلویہ دیس دا ہارٹ آف کر چین اور آپ کمی بھی اس تعلیم پہ کانفرموائز نہیں کر سکیں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہوا بالوس یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ جی اتنا اور دکھائی دیا اور اس کی قبر آدمی یروسیلیم میں شاگلتوں نے اسی شہر میں منادی کی جہاں پر کچھ دن پہلے وہ مسلوط ہوا تھا دفن ہوا تھا اور جی اتنا کسی دور کے شہر میں جا کر انہوں نے منادی نہیں شروع کی بلکہ کے شہر میں کی یروسیلیم تو where he was crucified where he died where he was buried and where he rose again from the dead hallelujah so یہ ایک حقیق دوسری بات resurrection is what makes christianity unique جی اتنا مشی کا مردوں میں سے تیسرے دن جی اتنا مسیحیت کو منفرد بنا دیتا مسیحیت کو unique بنا دیتا this is the uniqueness of christianity یہ اس کا بانی مردوں میں سے جی ہوتا اور یہی فرق مسیحیت کو دوسرے مذہب سے different کر دیتا یہ وہ مردوں میں سے this is uniqueness to christianity یہ انفرادیت جو ہے کس کو حصد ہے مسیحیت over the years جی اپنے کے تعلق سے آپ نے بہت سے مرد 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 کیا ہے مسیحیت کا کون سی ڈیٹ can we find the ڈیٹ can we know the ڈیٹ exactly کہ ہمیں پتا ہے وہ کون سا دن تھا ہمیں exact date بتا میں اس لئے اس لئے بار پر کہہ رہا ہوں کہ ہم شروع سے اس نہیں کہ آپ سامنے اس کا مطلب قیامت المسیح بھی ہے اور اس کا مطلب اس طرح کی عید نہیں ہے جو مسیحی لو کہتے ہیں جی اس طرح کی جو عید ہے وہ عید اور ہے اس کا نام نہیں اور اس کا نام کچھ اور ہے ان کا اپس میں کوئی کوئی آزمان ہے یہ christianity میں foolishness داخل ہوگی ہے کہ مسیحی عیدوں کو کسی اور عیدوں کے ساتھ ہم compare کرنے کوشش ہوں so what is the exact date of Easter جی اتھلے کا دن کون ساتھ دی دن کو آپ سمجھتے ہیں sunday morning دن کو آپ جانتے ہیں sunday morning وسلم ہونے کا دن کیا تک date کیا تھی what was the date of christ crucifixion and what was the date of christ reverence کہ آپ جان سکتے کہ نہیں جان سکتے سب کے جان سکتے جان سکتے جان جس کو نہیں پتا آج وہ جان جائے مہینہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں it was April it was April اور date سب ہم آن پہ پہن جائیں آمین تھوڑا ساب نے بہن نہیں ہوں کیونکہ history سونا پہ نہیں آمین یہ آپ کے ایمان کو اور مصبوط بنائے گا to know the exact date of easter سو دیکھیں سب سے پہلے جو ہمیں کلو ملتا ہے مہت چھوڑیس پار حوالے ذرا جلدی پڑھنے ہیں تاکہ ہم کائم کو لوس نگ گئے میتھیو ٹو 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 کے عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بنو ہو جائیں آمین سو اپنے ساتھ والے ذکر ہیں اب یہاں منسٹر کی ڈیٹ کو جانے جس بھینگ آرد within hour and hour we are going to know the exact date of easter آر اللہ پہلا جو ہم نے کرو دیکھ جو نوٹس لے رہے ہیں سردار کاہن کون دوسر کائفہ بائی مقدس میں تینوں جیتیں خاص طور پر اس بات پر سٹیپلس کرتی ہیں مسیح کے پکڑوانے میں قتل کرنے میں اس دور میں جو سب سے اہم رو جس نے پلے کیا وہ سردار کاہن کائفہ اور اس کا نام تابورا پورا نام کیا ہے جی سردار کاہن کائفہ اندینیان جو ہے وہ اس کا فاتر اللہ تھا اور کچھ سے پہلے وہ سردار کہیں تھا اور نام کا جو پورا نام تھا وہ تھا اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے جو کائفہ سے پہلے تھا سردار کہیں اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے چھ سے پندرہ ایتی سن چھ سے پندرہ ایتی سو جوزف بن کائفہ جوزف بن کائفہ جو مسیح سردار کہیں تھا اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے فلیو جوزف اپنی کتاب میں دکھتا ہے اٹھارہ ایٹی سے لے چھتی سی اٹھارہ سال وہ ہائی پریس تھا اور یہودی لوگ کے مطابق سردار کائن کتنے ارسے کے لیے پوائنٹ ہوتا تھا ایک سال لیکن جوزف بن کائفہ یہ اٹھارہ سال سردار کھائیں رہا اور وہ ڈیٹس کیا تھی اٹھارہ سے چھتیس اس کا مطلب ہے مسیح کی مسیح کی مسئلوبیت اٹھارہ سے چھتیس سان میں ہوئی جس کے اندر مسیح کی مسئلوبیت دوسرا جو ہمارے پاس ریفرنس ہے وہ ہے پیمپوس پیلاتوس جو اسرمد یودیہ کا گورنر تھا مطلب ستائیس بار چوبیس سے چوبیس سا مطلب ستائیس بار چوبیس سے چوبیس سا جو پیلاتوس نے دیکھا کہ کچھ پانی نہیں پڑتا بلکہ الٹا بلوہ ہوتا جاتا ہے پانی لے لوگوں کے روپ روپ اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راست باز کے خون سے بنی ہو تم جانو سب لوگوں نے جواب نے کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی دردن ہے اس پر اس نے برابا کن کی خادر چھوڑ دیا اور یسو کو لگوا کر حوالہ دیا کہ مسلوب ہو آمین سو فرست ریفرنس کیا ہے ٹائفا سیکن ریفرنس کیا ہے بینتوس پیلاتوس ہسٹری میں ہمیں چار سواہب ملتے ہیں کہ بینتوس پیلاتوس کن ڈیٹس میں گو اندر رہا فائلو کا جو ایکزنبریا ہے جوزف اس ہے دیکٹیش اس ہے اور ایک پتھر ملا ہے جسے پائلٹ سٹون کن جس کے اوپر اس کے دوری حکومت کی دیڑ جو ہے وہ درج ہے اور وہ دیڑ ہے سن چبی سن کر سن پیس تھا اس کا مطلب ہے اب جو ہمارے پاس ٹائم فریم ہے وہ دس سات پہلے ہمارے پاس 18 سال کا ٹائم فریم تھا کائی فا کی بجے سے اب وہ ٹائم فریم اور کام ہو گیا ہے دس سات ہے جو پیلاتوس ہے اس نے دس سال اکمت کی اور جس دن وہ روم میں داخل ہوا تھا تو اس کے ساتھ جو سپاہی تھے انہوں نے یہودیوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اگستس کو خدا ماننے کیونکہ ایمپرر اگستس نے اپنے آپ کو گارن ڈکلیر کیا تھا اور یہودیوں نے کہا تھا ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہوا ہمارا خدا ہے اس دوبارہ جب ہی یروسلم میں بلوا ہوا میوٹلی ہوئی تو اس کا مطلب ہے یار ہیڈ اس کا مطلب کیا ہے اس لیے جب یسو پر اس کے سامنے پیش کیا گیا کہ کوئی بلوا نہ ہو اور روم کے تعلق سے جو چیز بڑی مشہور تھی وہ کیا تھی پیکس روم اس کا کیا مطلب ہے بیکس روم بیکس روم کا مطلب ہے کہ بیکس روم کا مطلب ہے کہ رومی حکومت نے اپنی ساری امپائر میں ختم رسائع یہ مونکن کیا تھا کہ وہ پر بیس بیس اس لئے اس لئے اسے پیکس روم کہ اور یہ جو دوسرے ایبیڈنس ہے یہ ہمیں مزید دس شابوں کے ایریا میں دیارتا ہے کہ مسیح کی مسئلوبیت اور اس کا جیوڑنا 26 اور 36 کے درمیان بھی اور یوسف ہمیں یہ بتاتا ہے سار یوسف جو ایمپوریٹ تھا وہ ٹائم ایریس تھا کہ 16 مارچ کو جب ٹائم ایریس کی دیپ ہوئے 16 مارچ 37 ہم بیلہ کو واپس بلا دی اس کا مطلب ہے مسیح کی مسئلوبیت 26 سے 36 کے درمیان بھی تیسیح کی جو ہمیں کلو ہے لکا سے ملتا ہے لکا تین بار بہنی اور دوسری خدا کا کلام کے آدم میں ستریہ کے میٹے یہ ہنہ پر ناظر ہو گا یہ ہنہ جان بگین اس منسٹر یہ ہنہ نے اپنی منسٹر کا آغاز گر کیا کیا بتایا گیا ہے کون سے سال تھا کس کس کا پندروا سال تھا آج تیبریس کیسر جو ہے تیبریس کیسر جو ہے اس کی اکھومت کا پندروا سال تھا جب جان ڈا بیپٹس نے اپنی منسٹری کا آغاز کیا یہ کون سے سال بنتا ہے 29 80 میں تیبریس کو پندروا سال تھا اپنی حکومت اس کا مطلب ہے جان نے سن 29 میں اپنی خدمت کا آغاز کیا اور مسیح نے اس کے بات تو اس کا مطلب ہے اگر مسیح کی خدمت جان کے بعد شروع ہو رہی ہے تو وہ ٹائبریس کے پندروا سال کے بعد ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 29 سے 34 سن سن کی اندر اندر مسیح کی خدمت شروع ہوئی اور اس کی موت ہوئی اور اس کی مسلوبیت ہوئی اس کا مطلب ہے اب جو ہمارے پر سائم پیلیٹ ہے وہ سیمن یئرز کتنے ساتھ رہے گئے ہیں ساتھ ساتھ سان 29 سے سان 36 اس کے درمیان اس نے خدمت بھی کی ہے وہ مسلوبی ہوا ہے اور وہ جیل پانچ پانچ جو ہمیں ایویڈنس ملتا ہوئی ہے چاروں جیلوں میں یہ دکھا ہے کہ جیل اس واس کروسیفائید کون سے دن فرائید فرائید کون سن دن تھا فرائید اور ہم جان کی گسپل میں سلیں جان گسپل اس دن موس انٹیلیجن گسپل جان کی جو دیٹن ہے اور گرونالوجیکل آرڈر ہے انتہائی خصول تھا اس لیے جو نینیم جو تھیولوجی ہمارے پاس وہ بڑی خصورت ہے آئے پڑے جان نائنٹی فورٹی بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو رکھ دیا تو یہ قبر مزدی آجی دوبارہ پڑے بس بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث میسے پڑھ یہودیوں کی تیاری کا دن ہم سوئے پڑے کون سے دن ہے کون سی تیاری ہے لیکن اول تیسٹمنٹ میں ایک خاص لفظ استعمال درست کے لیے تیاری کا دن یہودیوں کی تیاری اور جب بھی یہ ورڈ آئے کہ اول تیسٹمنٹ میں یہودیوں کی تیاری کا دن اس کا مطلب ہوگا فرائیڈی جا مطلب ہوگا فرائیڈی اردو میں میری ہمیں اس کی ایسٹمنٹ سامینی لگتی آنج آپ یہ پڑھیں دن مبالہ سے پڑھ دیں یسو کو نسدیق تی یسو کو نسدیق ہمیں یہ قبر نسدیق جس کی قبر تی جوزف آف آرمیتیا اور جوزف یہ کون تھا آرمیتیا تھا یوسف ہی واز امیمبر آف سین ہیٹرن کونسل کا میمبر تھا یہ اپنے دور میں ہی واز آر گریٹ یویس لیڈر اور اس کی قبر میں رکھا گیا اور یہ بھی بہت بڑا اسٹوری کے ایمیتنس ہے مسیح جی اٹھنے کا کہ یوسف نے کبھی اس بات پہ اتراز نہیں کیا کہ وہ میری قبر میں نہیں رکھا گیا تھا اور میری قبر خالی نہیں جوزف 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 ایمیس کونسل کا میمبر ہے عام سیکس نہیں ہے کوئی عام سی قبر نہیں ہے کس کی قبر تھی آرمیتیا کی یوسف وہ ایسے سمجھ لے کہ اپنی زمانے کا سینیٹر تھا اور دیفنیٹلی یوسف میں بھی اس کی ترچسپی تھی اور اس نے کبھی اس بات بے اتراز نہیں کیا کہ جی جو بیان آیا ہے یہ غدت ہے وہ میری قبر میں نہیں رکھا گیا ہے اور وہ قبر خالی نہیں ہے یوسف کا ہسٹری میں خاموش رہنا ایک اور انٹرنل ایبیڈنس ہے کہ یوسف کی قبر خانی آلیلوی اور وہ جی ہوتا یہ ایٹیز کی بات ہے جب اس میں یہ خبریں آئیں کہ یوسف کا کفن مل گیا ہے وہ ایک کنونشن میں داکٹر کیا ناظرت نے منادی کرتے لیے کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس کا کفن مل گیا ہے کیونکہ کفن یہ ریالیتی ہے ہم ملیو کرتے ہیں اسے کفن نے پیٹا لیا تھا لیکن آپ یہ کبھی خبر نہیں سنیں گے کہ یوسف کی لاش مل گی ہے کیونکہ وہ جی اٹھا ہے وہ کبر میں نہیں ہے اس کی کبھی نہیں ہے کیونکہ اس کی کبر خانی ہے اور اس لیے مسیحت ہمیشہ تارگٹ کا ہمیشہ عزیت کا نشان اور جو تاریخی کی گورتے ہیں وہ خالی گبر کو پرداش نہیں کر سکتی ہے کیونکہ خالی گبر کا پیغام سندگی کا پیغام ہے روشنی کا پیغام ہے نگار کا پیغام ہے اور جی اٹھنے کا پیغام آللویہ تو یہ کون سندھین تھا دیاری کبھی جمعہ کبھی اور اگر آپ جیویش انسائیکروپیڈیا میں دیکھیں دیاری ہے ایراب شبہ دی آر ای بی ایراب شبہ اور اس کا مدرب ہے to prepare for yourself for the coming سندھ کھانا بھی تیار کرنا ہر چیز تیار کرنا اپنے آپ کو بھی تیار کرنا کس پر پس کے لیے آنے والے سندھ سندھ سو ایراب دی آپ پریپریشن پھر کون سا دن تھا جمع کبھی تو اب تک ہم دو کون سا کون سا کتنے سامنوں کا ٹائم پیریڈ ہمارے پاس ہے انتیس سے چھتیس اور دن کون سا ہے سرائی پانچ بی بات انجیلے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جس دن خدا بن یس مسیح کو مسلوم کیا گیا یہودی اس دن کیا بنا رہے تھے جی عید فسان کون زید منا رہے تھے عید فسان یہودی کتنی عید منا تے سیون فی پانچ گروانیاں چڑھاتے ہیں اور سات عید منا تے یہ ان سیمپل سی مدعک سسٹم میں جس نے یاد رکھ تو مسیح کا مسلوم کیا جانا ہے کس دن ہوا بحث ہو لیکن آپ نے یہ بار یاد رکھ رکھ نہیں گوڈ فرائی یا مسیح کی مسلوم یت کا عید فسان سے کوئی تعلق سیمپل مسیح کی قربانی عید فساد نہیں کئی لوگ ٹرمینالی یوز کرتے ہیں گوڈ فرائی کو یہ عید فساد یہ پیس آور پیس آور سیمپل باش شکاہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے تھی ان کے لیے ہے ہمارے لیے گوڈ فرائی ہے یوم نجات ہے ہمارا اس عید کے ساتھ کوئی تعلق سو اس کا مطلب ہے عید کس دن تھی جی فرائی دی مسیح کس دن مسلوم ہوئے فرائی کو مسلوم جان ایٹین ہم بڑھیں گے ایٹین تھرٹی نائی جان ایٹین تھرٹی نائی مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فرس آپ ہر ایک آگمی چھوڑ دیا کرتا ہوں پس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاتر یونیوں کے باتشا کو چھوڑ دوں آگم سو آگمی دی جمعہ رات کے دن جان ابھی ہم بڑھیں ایٹین تھائیس اینتیس میں آگمی پھر ہو یسو کو قائفہ کے پاس قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے نہ کہ نہ پاک نہ ہو بلکہ صدار کا ہم یسو مسیح کو قلعہ میں لے گئے پلاتوس کے پاس لے گئے لیکن خود قلعہ میں نہیں گئے تاکہ نہ باگ نہ کیوں نہ باہ پڑھیں بلکہ فسا کھا سکیں تاکہ فسا کھا سکیں ابھی فرائیڈے ہے فسا انہوں نے کھانی ہے وہ قلعہ میں نہیں جانا چاہتے ہیں it is early morning پلاتوس کے پاس وہ لے گر گئے ہیں قلعہ میں داخل نہیں ہوئے تاکہ دیفائیڈ نہ ہو جائیں نہ باگ نہ ہو جائیں پلاتوس باہر آئے ان کے پاس ان کی بات سننے کے لیے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی انہوں نے فساد نہیں کھائے لیکن یہ مسیح نے جمعے رات کو ایک ہم کہنے آخری فساد انہوں نے ایک میل کھائے سکردوں نے کار ہم دینے لیے کام بھی انتظام پیس اوڑ پیس اوڑ پیس اوڑ پیس 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 باہر آکھ کہا تم اس آدمی پر کیا انتظام لگاتے ہو سو پیس اوڑ باہر ان کے پاس اس کا مطلب ہے کہ خدا من نے کیوں ترس دے کو پیس اوڑ کر دی اور میبی وہ پیس اوڑ نہیں تھا وہ بندہ ہی فرائی دی تو یہ means جو تین چار اس میں لوجیکل کنکلوینس سکولرز ہمارے سامنے پیس کرتے ہیں وہ یہ ہے نمبر ون میبی جیس کلینڈر اس طور میں یہ تین چار قسم کے کلینڈر فالو کر رہے میبی جیس ان ایڈوانس جانتے تھے کہ ان کے پاس نائم نہیں ہوگا کہ وہ پیس ور میل کھائیں اس لیے فرائیڈے کی بجائے اتھرست کو لے دیں اور نمبر تین کئی بار جو ربی تھے کستاد لوگ تھے وہ پیس ور سے ایک دن پہلے اپنے شبیتوں کے ساتھ ایک دیمونس ٹیٹیو پیس ور کر دی ان کو یہ سکھانے کے لیے کہ اگلے دن جب فصا کی عید کو ملانا ہے اور اس میل کو کھانا ہے تو انہیں کیسے کر دی وہ ایک دن پہلے ڈیمونس ٹیٹیو پیس اوور کر دی اور میبی خدا بنی ایسو مسی نے اپنے شبیتوں کے ساتھ وہ ایک ڈیمونس ٹیٹیو پیس اوور سو ایک بات یاد رکھیں جیمونس ٹیٹیو 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 وہ فصا کا کھانا نہیں تھا وہ آخری فصا نہیں تھی یہ ٹرمنالوجی ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فصا وہ تب کھائیں گے جب عید آئے اور عید فرائیڈ کو آئے سو جیمونس جیسے لاس سبر کا بھی ٹرمنیوز کی جاتی ہے یہ زیادہ بہتر آخری کھانا انہوں نے کھایا اپنے سوگیتوں سے یہ آخری رسم انہوں نے ادا کی اپنے سوگیتوں سے اور اس رسم میں انہوں نے کیا کیا نمبر ایک نئے اہد کو انسٹیٹو میں تم سے ایک نیا اہد پانا میں تم سے ایک یہ ابیان ابی نے جو کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا اہد باندے سو لاس سفر کیا ہے خلافت اپنے سگیتوں کے ساتھ ایک نیا اہد باندے نمبر دو روٹی اور میں کو وہ ایک نیا میننگ دے روٹی کیا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے روڑک پیالی میں کیا ہے یہ میرا وہ محافی کے لیے بہت سو اس روٹی اور اس پانی کو ایک نئی رسم کا آغاز کر ایک نئے سیکلیمنٹ کا آغاز کر اس کا عید فساد سے کوئی تاب کچھ لیٹرجی انہوں نے عید فساد کی لی روٹی کا طریقہ پیالا لینا جو زبور کہاتے تھے کوئی زبور انہوں نے دو دفعہ پیالا لیتے تھے مسیح نے بھی دو دفعہ پیالا دیا آدھی روٹی کھائی جاتی تھی آدھی چھپا دی جاتی تھی وہ ساری سرمن انہوں نے اسی طرح سے دی لیکن اور آخری بات انہوں نے کہی میری یادکاری میں اور کچھ کرو یا نہ کرو لیکن میری یادکاری میں یہ کمیونین یہ روٹی اور یہ پیالا جو ہے یہ پیتے رہنا جب تک میں نمبر سکس پانچ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی مسلوبیت اور عید فصا ایک ہی دن میں نمبر سکس جیویس لوگ کے مطابق عید فصا کام بنائی جاتی تھی یہ دو عیدیں کٹھی بنائی جات کون کون سی عید جی عید فطیر اور عید فصا یہ ایک جا گئیں کہ ایک کے بعد دوسری عید جو ہے کون سی نیٹ کو جی پہلے کون سی عید آ تھی عید عید فصا یہ عید فتیل عید عید فصا عید جی سو what's the whole thing main کون مہینے 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 چودہ اور پندرہ کے درمیان شکریہ مہینے 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 تیو مہینے مہینے اور یہودی اس بات کے لیے بڑے پٹیکلر تھے کہ جب یہ عید آئے تو بہار ہو اور یہودی بہار جو ہے وہ کم شروع ہوتی ون بارلے اسرائیل بارلے گھنٹو میں کہتے ہیں جب جو کی جو فصل ہے وہ پک جاتے ہیں جب تک فصل نہیں پکے گی یہ اتنی آئے اس کا مطلب ہے وہ اپنے کلینڈر کو آگے پیچھے کرنیں گے لیکن وہ ویٹ کریں گے بارلے کے پر جس روز بارلے جو ہے وہ پک جائے گی وہ پہنٹی نسان جس نے جو کی فصل پک جائے گی وہ پہنٹی نسان اور اس کے بعد پھر چوتھویں نسان کو انہوں نے پیس آور سیلی بریٹ کریں گے تو مثال کی طور پر اگر پہنٹی نسان کو بارلے جو ہے وہ بھی نہیں پکی گا پھر بھی ہوتی کیا کریں گے جی پک جائے گا اور پھر جب بارلے پکے گی تو خونسی دیڈ وہ کہہ دیں گے فرسٹ نسان اور پھر چودہ نسان کو پیس آور سیلی بریٹ سو اس طرح سے جب کیلکولیٹ کیا گیا چوئیس کلینڈر کو اور جوٹیین کلینڈر کو کمپیوٹر کے درود جب سٹیڈی کیا گیا ہے وہ ٹوئنٹی نائن ایٹی سے دے کر ٹھرٹی سکس ایڈی تا ایتے فسا کس کس دیتا ہی انہی میں سے ایک دن ایسا ہے جو گوڈ فائیڈی تھا اور پیس کنچی لوگ ہم نے فالو کرنا ہے نمبر وار ہم نے ٹوئنٹی نائن ایٹی اور ٹھرٹی سکس ایڈی کے اندر اندر ہے نمبر دو فائیڈی کا دے دونا چاہیے نمبر دو فائیڈی کا دے دونا چاہیے نمبر تین عید کا دے دونا چاہیے ایتے فسا ہونی چاہیے چودہ نیسان ہونی چاہیے سو اگر آپ نکھنا چاہتے ہیں ہم نوٹس دیکھ سکتے ہیں سانو مکتیس میں عید جو ہے وہ منڈے اٹھارہ اپنیل کو آئی سان تیس کو عید فرائیڈے سات اپنیل کو آئی سان کتیس میں عید تیوزدے ستائیس مارچ کو آئی سان بھتیس میں عید منڈے اپنیل چودہ کو آئی سان تیتیس میں عید فرائیڈے اپنیل تری کو آئی سان چونتیس میں جو عید ہے سان بھتیس میں جو عید ہے وہ ہیوزدے بارہ اپنیل کو آئی اور سان چھتیس میں جو عید ہے وہ سیٹرڈے مارچ کتیس میں ہمیں کون سے دن چاہیے عید کے فرائیڈے کے لئے کون سے دن چاہیے فرائیڈے کے لئے ان ساتوں ڈیٹ میں سے دو ڈیٹس ہیں جو فرائیڈے کے لئے کونسی ڈیٹ ہے ساتھ اپنیل ایک ڈیٹ کونسی ہے ساتھ اپنیل تیس دوسری ڈیٹ کونسی ہے تین اپنیل تیس تین اپنیل تیس کس کا مطلب ہے یہ دو فرائیڈے ہیں ان آٹھ سالوں میں جب عید فساد ہے وہ فرائیڈے کوئے ہیں ان آٹھ سالوں میں دو دفعہ عید فرائیڈے کوئے ہیں ہمارے پاس آٹھ سال کا ٹائم فریم ہے جس میں ہم نے رہنا ہے اور پھر ہم نے کس کو پانو کرنا ہے عید فساد کتنی دفعہ آئی ہے ان آٹھ سالوں میں دو دفعہ فرائیڈے کوئے ہیں اپنیل تین اور اپنیل ساتھ اور اگر ہم دیکھیں اپرل ساتھ اپرل کو تو اٹھ اس ٹو ارلی کہ انتیس میں ابھی جان ڈا بیپٹس کی خدمت شروع ہو رہی ہے اور اگر ہم ساتھ اپرل پر عید لیتے ہیں فرائیڈے تو ابھی مسیح کی خدمت وہ زیادہ ٹائم کی کیوں کیونکہ جان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسیح کی خدمت کے دوران تین عیدے فسائی تین دفعہ ہی تائی ہے مسیح کی خدمت جان بارہ تیرہ جان چھے چار میں اور جان یارہ پچ پن اس نے ہمیں تین حوالے دیئے ہیں تین عیدے خدابت نے فسا کی جو ہے وہ سیلیپریٹ کی اس کا مطلب ہے جو تیس سان تیس کا فرائیڈے ہے یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ اس سال میں تو اگمز مسیح کی خدمت شروع ہوئی جو اگر دوسرا جو ہمارے پاس دیت ہے وہ کونسی ہے جی ایپریل فرائیڈے تین ایپریل سان تیس وہ دن ہے بسٹوری کے لئے جس دن یسو مسیح مسیح آلیلویہ آیم تعلیم لیں کونسی ہے یاد لے گی اب کیا ڈیٹ ہے فرائیڈے تین ایپریل فرائیڈے تین ایپریل 33 اور یہ وہ ڈیٹ ہے historically کوئی بھی جو scholar ہے اس date کو deny نہیں کر سکتا It is established by the eternal evidence of the Bible and with all the historical evidence we have this date is confirmed کونسی date ہے تین اپر تین اپر تین اپر چلے تھاڑی تریویا پھونکے ہیں کوئی بات Friday 3 April Friday 3 April آپ نے ساتھ پا لے سکے 3 April وہ دن ہے جب یسو مسیح میرے لیے مسلوک ہوا اور 5 April وہ دن ہے جب یسو مسیح ملتا میسیج ہوا 5 April وہ ایکسیپ دن ہے جس دن سے وہ کور جو ہاتھ بھی یورسلم میں ہے خالی پڑی ہوئے ہیں 5 April historically proof دن ہے یہ وہ دن ہے جب یسو مسیح مردو میں سکھی سو ہم یہ ابھی اور بات ہے کہ قطولس عظم میں یہ سسلم آیا یہ روزے کیسے رکھے جائیں اور ایسٹر کعب آئے گا ہم اس بات کی بھی قدر کریں لیکن جیسے 25 دسمبر فیٹس ہے مسیح ہی پدائش کا دن ہے اسی طرح سے 5 April مسیح کے جی اٹھنے کر اور آپ جب بھی 5 April آئے ضرور ریفرنس کے ساتھ آپ اس دن کی قیدت کریں 5 April کلینڈر کے مطابق وہ دن ہے جب یسو مسیح مردو میں سکھی ہر رویہ دنیا کی کوئی کیلکولیشن جو ہے اس کو دنیا نہیں کر بائیبل کے سارے سکالرز اس دنیا پہ گلی کر آپ بڑی جلیری کے ساتھ کئی بتا سکتے ہیں بات کوئی تو انگویے پڑا چلیا سی انگویے سانویے پڑا چلیا آلویہ 5 April is the exact day end day جب خدا یسو مسیح مردو میں سے اور کس ٹائن پر انہوں نے اپنی جان دی فرائیڈے اور رائیڈ ایڈ ایڈ مومنٹ جب وہ تین بڑے اندر داخل ہوا اس پردے میں داخل ہوا تاکہ بڑے کا خون اس تخت بڑے سر سر پر ہم دی جائے داخل مرسی سی اسی ٹائم پر جیوز کیا کرتے تھے ایک شفار بجائے جائے نرسنگا پھونکا گیا بڑی سور سے ایک شفار بجائے گیا اور جیسے ہی یروسلم کے ان دیواروں سے باہر یسو کے کانوں میں وہ شفار کی آواز آئے یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا تمام دواب ہوا جو نسیم اواز شکر تھائم آف ریڈیمشن پورا ہو گیا اور اس سینہ میں زندل آئے اور اس سینہ میں کبریں کھل گئیں اور سردار کہیں جو اس خون کو انڈیر رہا تھا اس اہل کے صندوق پر ایک دم اسے آواز سنائی دی اور ہیکل کا پردہ جدائی کی بیوار بھٹا تھی گئی اور وہ سردار کہیں وہ سنپرائز کتنا موٹا تھا وہ پردہ چار سے چھین جھوڑ تین سو گاہیں اس کو اٹھا کے لگ انڈیر سو نیر تھری ہنٹر پریس اس کو لگاتے دیں اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دو گھوڑے بھی اگر اسے کھینچیں اپوزن سائٹ سے وہ تیر تیر نہیں پڑھتا نہیں لیکن جب یسو مسی نے گفارہ دے دیا اب اس پردے کی ضرور میں انسان اور خدا کا ملا اور گفارے کا جو کام ہے آرہلویہ آخری بات کئی لوگ سوچتے رہے دیا انہی زید میں یسو نے یونہ کا نشان دیا تھا تین دن رات دن میں کبر میں ہوں تو کئی دوار سوچتے رہتے ہیں رات دن کیسے پورا تین دن ایسے پورے ہوتے ہیں جیویش دے انڈز ایس سنڈا اینڈ نیو جیویش دے اسی دن جب سورج گروپ ہوتا ہے پرانہ دن ختم ہو جاتا ہے نیا دن آپ کا نیا دن رات بارہ مجھے شروع یونیوں کام ہوتا تھا سورج کے گروپ ہونے سو مسیح کو سورج جوپنے سے پیدے کیونکہ اگلا دن جو تھا وہ سبت کا دن تھا گبر میں رکھ لیا گیا اس لیے وہ دن فرائیڈے is the first دن گبر میں ان کا پہلا دن جتنے بھی گھنٹے لگے بہت گھنٹوں کے نہیں بہت دن کی اور فرائیڈے he was crucified and on فرائیڈے he was buried کیونکہ سیٹرڈے تک وہ وے تکھا سا it it was suffer so فرائیڈ is the first اور دوسرا دن کون سا ہے سیٹرڈے چھرڈز کو سیٹرڈ دی سیٹی بیرٹ کا چاہ ہم اقصر سیٹرڈی کہتے ہیں it's a silent day it's a day of separation لیکن ایسے نہیں ہے ہفتے کے دن خدا یسو مسی کیا کر رہے اور وہ نیچے کے نیچے کے علاقے کا سارا کام مال سے اس کی چاپیان شیئی آدم ارواق میں غلب آیا اور آدم ارواق کو اپنے ساتھ لے کر آدم پیاری بیسی نے فرچی بس آئیلوریہ باڈی جو ہے وہ دھوم میں تھی لیکن مسی کی نو اور مسی کا جو جان ہے وہ اپنا کام کر اور تیسرا دن کیا ہے سنڈے مارن سنڈے کام شروع ہو گیا سیٹرڈی ایم سیٹرڈی ایم سنڈے شروع ہو گیا سنڈے مارنے کیا ہالیلوییہ حیل ہایم یسو گری زور داتا لیو سنڈے 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 ایپرل صبح ارڈی مہنے سن تیس سیٹی تری آپ سب کوئی ٹے کیامتوں بسیر آلویہ 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 ایمیس سکری دور دا کا کیا یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفاہ رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی